اسلام علیکم میں ہوں توصم ریاض رانچہ آج میں اسلامباد کے ایک مارکیٹ میں موجود ہوں اور اگر کل کی بات کی جائے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کچھ پیسے جو یونٹ ہے بجلی کے اس کے اندر کمی لارہے ہیں تو اس طرح بجلی کے بل بھی کم آئیں گے اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی کیا یہ ممکن ہے کیا عوام اس بیان کو کیسے لیتی ہے تو آئیں لوگوں سے بات کرتے اور پوچھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے اس بیان کو کیسے لیں ہمارے پنجاب میں اردو کے ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ تو مان نہ مان میں تیرے مہمان نہ پاکستان کا صدر ہے نہ وزیراعظم ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں بجلی سستی کروں گا میں گیس سستی کروں گا یہ اس بات پہ سیرباسی ہی بنتی ہے سن کے بساسی مزاق میں بڑایا گرے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک کے بیڑے انہوں نے غر کی ہوئے میں کہا نہیں جو نواز شریف یا شباز شریف جو کہہ رہے ہیں یا مریم نواز جو کہہ رہی ہیں وہ بجلی سستی کریں یہ نہیں خالی کہہ دیا ہے ہو جائے گی میرے نہیں خیال سے کہ کوئی آتا ہے یہ سب کتنا آنا چاہیے کم اس کم چار تین چار آزار تین آزار آنا چاہیے اور وہ قرائے کے مکان میں رہے گا وہ بھی دو ایک آزار کا مل جائے بچوں کی فیز بھی پانچ سو میں کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے بیس آر کے اندر پورا مل ٹھیک کر دیا نواز شریف صاحب کون ہے وہ کوئی کومنٹ کا حصہ ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کون ہوتے ہیں اسی بات کرنے والے کہ ہم یہ کر دیں گا ہم وہ کر دیں گے مجھے بتایا نا نواز شریف کون ہوتا ہے کہنے والا وہ تو ایک وہ کونسلر بھی نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں توسن ریاض رانچہ آج میں اسلامباد کے ایک مارکیٹ میں موجود ہوں اور اگر کل یہ بات کی جائے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کچھ پیسے جو یونٹ ہے بجلی کے اس کے اندر کمی لارہے ہیں تو اس طرح بجلی کے بل بھی کم آئیں گے اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی کیا یہ ممکن ہے کیا عوام اس بیان کو کیسے لیتی ہے تو آئیں لوگوں سے بات کرتے اور پوچھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے اس بیان کو کیسے لیں جی بتائی گا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب بجلی سستی ہو جائے گی کیا یہ ممکن ہے نواز شریف کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا نواز شریف کی اپنی حصیت کیا عوام نے اس کو بوٹ ہی نہیں دیا نہ وہ وجریازم ہے نہ وہ وجریال ہے نہ وہ صدر ہے وہ کچھ بھی نہیں نیوٹرل سا بندہ ہے اس کے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جو بجلی مہنگی ہوئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی بندوں نے ایگریمنٹ کیوں ہیں ایپی پیز کے جو اتنے ڈالر کے ساتھ میں مہدے کیوں ہیں اور اوپر سے انٹرنیشنل فیول کے مطابق انہوں نے بجلی بنے پانے سے انہوں نے بجلی بنائی ہے انہوں نے بجلی بنائی ہے انہوں نے عوام کا ساتھ ہوتا تو اتنی مہنگی ایگریمنٹ ہی نہ کرتے ابھی بھی دوہزار دوہزار عرب روپین انہوں نے ایپی پیز کو دیا ہے فری میں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں سر پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی گلے گلے سے پیسے نکالے آپ کیک بیگ لے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ بھی کر رہے گا اس کے حسیت یہ خوضہ اپنی سیٹ آ رہا ہوا ہے عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا یہ ڈیل کر کے تیسری دفعہ آیا ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سیاست دہان ہے یہ نہیں ہے زبردستی اس کو ٹیپو سلطان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اگر بات کیجئے کہ مثال کے طور پر ظلفکار علی بھٹو تھے بنزیر بھٹو تھیں بلاول آ گیا صرف زرداری آ گیا اس سائٹ سے نواز شریف ہے شہباز شریف ہے حمزہ شہباز ہے ان کی مولانا فضل الرحمان کی بات کیجئے تو مولانا فضل الرحمان ہے اسد ہے یہ ایک انہی کے ٹولے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت وہ کرتے آ رہے ہیں ملک چلتا رہے ہیں کیا لگتا ہے یہ دتھا ٹوٹے گا کبھی یہ ٹوٹ سکتا ہے اگر جو پیچھے ہے نا جو اس کے تجربے کر رہے ہیں وہ تجربے ختم ہو جائے ہیں پر ایک سال پانچ سال دس سال حکومت عوام کو چاہتے ہیں جو بھی حکومت ہے آپ چاہتے ہیں وہ پانچ سال پورے کریں پانچ سال پورے کریں اگر وہ کام نہیں کرتی عوام اس کو خود بخود ریجائٹ کر دی لیکن یہ ہر دو سال کے بعد نیا تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو زبردستی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ موجودہ حکومت پانچ سال پورا کر جائے میرا خیال میں یہ چھے مینے اور پوری کرگی سے زیادہ نہیں آب بتائی گا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے یہ ممکن ہے یہ اس بات پر صرف اسی بنتی ہے نواز شریف کا مثال ہے شباہ شریف نواز شریف کا مثالا ایک چیز ہے میں دکان پر بیٹھا ہوں اور وہ پانچ سال اس کی قیمت ہے اور اس کا میں پاندر سال بتا دوں کہ پاندر سال ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بھائی آکے بولے کہ نہیں یہ آزار کا ہے میں آزار کا اور آوام تڑیے بجائے کہ اس نے ریٹ سستہ کر دیا پانچ روپے والے بجلی پچاس ساٹھ پہ لے کے پھر اس کو کم کر کے آوام کو لولی پاپ دے رہے اور آوام کو بے وقوب بنا رہے لیکن آوام میں شعور آ چکے بے وقوب نہیں بننے انہی کی وجہ سے دو سالہ میں پاکستان کے بیڑا خرکو ہوئے شباہ شریف و نواز شریف و مریم نواز و سارے ایک یہ یہ آوام کو بے وقوب بنا رہے ایک بھائی حکومت کر رہے بیٹی جو ہے نا وزیرالہ ہے یہ کون ہوتا ہے کہ آکے بولے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کوئی اس کی پاس کوئی ہوتا ہے یہ تو اپنا سیٹ آر چکے جیل میں بیٹی خاتون سے آر چکے ان کی کیا اوقات ہے ان کی باتوں کو صرف سن کے بساسی مزاق میں وڑایا گرے ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک کے بیڑے انہوں نے غر کی ہوئے تو یہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری آئی گی اس ملک میں بہتری نہیں دن با دن سیکنڈ سیکنڈ منٹ میں ملک غرق ہوتا جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے ملک تباہ ہو رہا ہے یہ جو اوپر سے پیسے لے کرتے ان کو سوچنا چاہیے ملک کو اگر کوئی بندہ جو ہے نہ سنبھال سکتے تو وہ صرف عمران خان ہے یہ کسی کی بس کی باد نہیں ہے اور عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کب باہر آئیں گے عمران خان پر ابھی بھی باہر آ سکتے دو سو سے زیادہ پرچے ہوئے ہیں بھائی پانچ سو پرچے وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنے میں نے معاف کر دیا سب کو اس کی اوپر کون سے کوئی اس نے کوئی غرقانون نہیں کام کی وہ ابھی بھی باہر آ سکتے وہ ڈیل نہیں کر دے وہ آئیں گے اور تب آئیں گے جب عوام نکلیں گے نہیں تو اس کو اس طرح یہ نہیں جوڑنے ملک برباد ہوتا جا رہا ہے عوام کو نکلنا چاہیے عوام سے نکلے جس طرح بنگلے دیش میں نکلے دے جس طرح سرلنکہ میں نکلے دے ان کی کیا اوقات ہے وہ جو ادھر بنگلے دیش میں بیٹھی تھی جو اپنے آپ کو اخدا سمجھنی لگی تھی گھنٹے میں باگ گئی نہیں باگ گئی یہ بھی اسی طرح باگیں گے لیکن ان کو باگنے بھی نہیں دیں گے ملک کے بیڑے انہوں نے غرقی ہوئے ان سے بدلے لیں گے انشاءاللہ یعنی کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ سارا ملک میں آگئے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ ملک کا ہی پیسہ ہے وہ ملک میں ہی ہونا چاہیے لیکن جو اوپر ہمارے جو پیسہ لساز ہے جو پیسہ لے کرتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کہے ہم بھی کہے ملک کا بشک عوام تباور با دو اس کو بھی عوام اور ملک کسی کو بھی کرنے ہیں لینجی آپ نے ان کے بات سنیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملک صرف اور صرف تب ٹھیک ہوگا جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اس سے پہلے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ان کا یہ کہنے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا تو لینجی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں دور حاضر میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے سر نہیں رہتا ہمارے پنجاب میں اردو کے ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ تو مان نہ مان میں تیرہ مہمان سر مجھے ایک بات بتا دے قوم بھئی جو ایک مندہ جو ایک انسان نہ پاکستان کا صدر ہے نہ وزیراعظم ہے نہ ام اے نے ہے نہ ام پی ہے یہاں تک کہ ایک جو گاؤں ہے نا اس کا چیرمین تک نہیں ہے اس کا جنرل کونسر تک نہیں ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں بجلی سستی کروں گا میں گیس سستی کروں گا میں فلان کروں گا میں فلان کروں گا سر یہ سب باتیں ہیں یہ غریب بندے کو ٹھوسنے کا ایک بانہ ہے غریب بندہ کم سے کم ترین ہوتا جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ الٹا مہنگائی زیادہ ہی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بیتری کی طرف کوئی چیز جائے گی کیونکہ اگر بجلی کی بات کی جائے یا کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے تو ہر کسی کی چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا لگتا آنے والے دنوں میں ملک ٹھیک ہوگا سر مجھے تو نہیں لگتا ٹھیک ہوگا کیونکہ آئے دن آئے دن تقریباً اب گھنٹے وائز گنے تو بھی ملک نیچے جا رہا ہے تو اللہ بہتر کرے لیکن ان کے امید نہیں ہے ان پر کچھ کریں گے بلکل نہیں امید ہے میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان موجودن سے بات کرتا السلام علیکم بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بجلی کے ریٹ سستے کرنے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اور بجلی کی قیمتوں میں کمی آجی گی سر مجھے اردو نہیں آتی پشتوں آتی پشتوں میں جواب دیتے نواز شریف نواز شریف نواز زریعظم دے نا صدر دے او نم دا سی مخی ٹی وی توزی نو دا ملک تبایی روانہ دا پیزو کال نمخی کدہ دے دا سی نو ملک بتا باشی زکا چھے غریب خلق دے وقت دیر لکھ پد حال مانے دے روزگاروں مانے ملے آوی زپاک پلا دا سی تقریبانی یا شموش مچے بروزگار ہے ما آوکہ حالات دا سی نو ٹک پنجش ملک نٹی کی گیا آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں ملک بیتری کی طرف جائے گا نہیں پشتوں میں جواب دیتے ہیں پشتوں میں دیتے ہیں بہترین طریب ترپ تے نہیں جائیں گے نہیں جائے گا کون ٹھیک کرے گا کب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اب موقع دیں اب ہم ملک ٹھیک کر دیں گے پھر حکومت آتی ہے ملک ٹھیک نہیں ہوتا آپ بے شک پشتوں میں جواب دیتے ہیں بتائی گا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بجلی ہم لوگ کمی کرنے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی میں کہا نہیں جو نواز شریف یا شباز شریف جو کہہ رہے ہیں یا مریم نواز جو کہہ رہے ہیں وہ بجلی سستی کریں یہ نہیں خالی کہہ دیا ہو جائے گی یہ کرنا بھی چاہیے عوام کے لئے یہ سولت ہونے چاہیے بلکہ اس سے زیادہ سستی ہونے چاہیے چودہ روپے تو کم یونٹ ہے نا کم کر رہے ہیں بلکہ اس کو بیس روپے یونٹ یا تیس روپے یونٹ کم بجلی کرنے چاہیے غریب عوام دوبارہ ووڈ بھی میاں صاحب آپ کو دے گی اگر آپ بجلی کم نہیں کریں گے یا منگائی کم نہیں کریں گے میاں صاحب آپ کو ووڈ نہیں ملگا حالانکہ میں نون لیگ کر رہا ہوں جب سے میں نے ہوش سمال ہے میں نون لیگ کو شواشری کو اور نواز شری کو وڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہم میں نون لیگ کر رہا ہوں نون لیگ کا آدمی میں جوڑ نہیں بولتا لیکن مسئلہ ہے یہ میاں صاحب آپ پر عوام پر رحم کریں کرم کریں تاکہ ان کو منگائی کم کریں بجلی کم کریں گیس کم کریں اور چیزیں جتنی کھانے پر ہمارے ہیں ساری چیزیں منگائی کم کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت پانچ سال پورا کر جائے گی حکومت پانچ سال پورے کرے گی جو آنے والی نیکس گورنمنٹ آگئی ہو میاں نواز شریف پاکستان کا پرائم میسٹر ہوگا میاں کون میاں نواز شریف پاکستان کا پرائم میسٹر اچھے چلیں آپ نے یہ ذکر کر دیا تو مجھے ایک اور بات یاد آگی اس بار نواز شریف صاحب وزیراعظم کیوں نہیں بنے اس لئے نہیں بنے کہ ان کو اکثریت نہیں مل سکی شباز شریف صاحب بن کے بعد تو برابر ہی بڑا بھائی بنے چھوٹا بھائی ملک وزیراعظم بن کے اچھی بات ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں میاں صاحب کا کارکون ہوں اور آپ یہ چاہتے ہیں اگلی بار بھی نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے نواز شریف پاکستان کا پرائم میسٹر ہوگا اور میاں شباز شریف وزیراعظم پنجاب کب تک وہ زندہ ہیں وہ وزیراعظم ہی رہیں گے مل ٹھیک ہو جائے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی ان کو پانچ سال پورے کرنے تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی لینجی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حکومت کو پانچ سال پورے کرنے کی اجازت دی جائے گی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی مل ٹھیک ہو جائے گی تو لینجی آگے چلتے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور شہریف موجود ان سے بات کرتا اسلام علیکم بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے کل کہا ہے کہ جو بجلی کا ریٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ کم ہی لارے ہیں کیا لگتا ہے یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے نواز شریف صاحب نے جب بھی جو بات کہی ہے وہ پوری کر کے دکھائی ہے اور پاکستان کو زیادہ تر جو سہولیات ملی ہے وہ انہی کی حکومت میں ملی ہے ہمیشہ اور آپ نے پہلے بھی وورڈ نون لکوئی دیا تھا انشاءاللہ دیا تھا اور آگے بھی دیتے رہیں گے آگے بھی دیتے رہیں گے آپ اس مہنگائی سے اس عوام کے یہ جو عوام رو رہی ہے آپ اس سے خوش ہیں کہ روتی رہے دیکھیں یہ عوام ویسے دکھایا جو جا رہا ہے کہ عوام رو رہے ہیں عوام بلکل نہیں رو رہے ہیپی ہیپی ہے جی بلکل اگر ایک طرف مہنگائی بڑی ہے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیلریز بھی بڑی ہیں اور ان سیلریز میں ایک بندے کی اگر بیس ہزار رپیا تنخواہ ہے اس کے گھر اگر چھبیس ہزار کا بجلی کا بل آ جاتا ہے وہ پھر بھی آرام سے نکلے اور نون لیگ ووٹ دے کے خیر ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ نون لیگ اگر کسی کا بیس ہزار پیا اگر سیلری ہے جو مہینے کا اس کا بجلٹ ہے اس میں چھبیس ہزار کا بل میرے نہیں خیال سے کوئی آتا ہے کتنا آنا چاہیے کم چار تین چار ہزار اور وہ قرائے کے مکان میں رہے گا وہ بھی دو ایک ہزار کا مل جائے گا بچوں کی فیز بھی پانچ سو میں کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے بیس ہزار کے اندر پورا مل ٹھیک کر دیا بیس ہزار کے اندر ٹھیک تو نہیں کر رہا اگر نواشٹیف ایک طرف سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہنگائی ہے یا نہیں امام کی چیخیں نکلی ہیں یہ تو مان لیں دیکھیں جی اگر پہلے میری جو میں اپنی بات کروں تو اگر پہلے میری سیلری اگر تھائٹی فائیف تھاؤزن تھی تو جو چیز مجھے اگر دودھ دو سو ساٹھ پہ کلو مل رہا تھا اب میری چالی سے پہنٹالیس ہزار اگر سیلری ہے تو دودھ بھی دو سو اسی کے مطلب اس طرح ساتھ ساتھ ہی چلی بڑن نہیں ڈالا ہے اس نے یعنی کہ آپ اس حکومت سے خوش ہے میں خوش ہوں جائے اور یہ حکومت پانچ سالہ پورا کر جائے انشاءاللہ پورا اگلی بار پھر کیا ہوگا اگلی بار جو ہمارے مطلب جو سوچا ہوئے آپ نے سوچا ہوئے اس کے مطابق اس کے مطابق زرداری صاحب کا ٹائم آئے گا اچھا زرداری صاحب کا ٹائم آئے گا مواشر صاحب کون ہے وہ کوئی کورمنٹ کا حصہ ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کون ہوتے ہیں اسی بات کرنے والے کہ ہم یہ کر دیں گا ہم وہ کر دیں گا دیکھیں آج سے پہلے جو انہیں بات نہیں کیا 1% بھی انبلیمنٹیشن پر نہیں ہوئی تو ہم کیسے ان پر یقین کرلیں پہلی بات یہ کہ ان کے پاس قودہ نہیں ہے سیکنڈ کہ ان کی باتیں ہم یقین بھی نہیں ہے کیونکہ جو پہلے بھی معاملات ہوئے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کوئی نیا ان کو انہیں عزمائے نہیں ہے بہت پہلے سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں تو آج تک انبلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو آگے بھی لگتا ہے یہ کہ نہیں ہوگی تو کیا لگتا ہے آنے والے سالوں میں ملک بیتری کی طرف جائے گا نہیں سرد جب تک یہ گورنمنٹ ہے تو ہم پیچھے ہی جائیں گے آگے نہیں جائیں گے آگے نہیں جائیں گے اور کیا لگتا ہے یہ حکومت پانچ سالہ پورا کر دی کارگیو تو بس پاکستان نہیں رہے گا اللہ خیر کرے اللہ ماف کرے لیکن یہ ہے کہ اگر آسانیہ کرے اللہ سب کے لئے لیکن مشکل لگتا ہے لینجی آپ نے ان کے بات سنی ان کا یہ کہنے کہ اگر پانچ سال یہ موجودہ حکومت رہتی ہے تو پاکستان کا کچھ بھی نہیں بچے گا لینجی آگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ہم سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بجلی کے اندر ہم کافی یونٹ کم کریں گے ٹھیک ہے ریڈ سستہ کریں گے تو اس طرح بجلی کے جو بل ہیں وہ بھی گم آئیں گے اور ایک بار سرکل چلنا شروع ہو جائے گا تو کیا یہ ممکن ہے مجھے بتائیں نواز شریف کون ہوتا ہے کہنے والا وہ تو ایک کونسٹر بھی نہیں ہے باتہ وہ تو بشا کہتا رہے کہ میں آٹھا دس روپے کلو کر دوں گا اس کی تو ورث ہی ختم ہو گئی ہے وہ تو میرے خیال ہے اب تو نظر بھی نہیں آ رہا آج عرصے دراز بہر آوان نے میرے خیال سے کوئی بیماری آئی ہوگی دوبارہ نہیں کوئی سامنے اس وقت سے وہ باہر نکل آیا ہوگا میرے خیال سے اس کے بعد کوئی ورث نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ بس ایک ہمارا ایک وہ انڈیان ایک مووی تھی نا کہ اس عوام کو اتنا دباؤ ہی تھوڑا شور کریں گے خموش ہو جائیں گے تو ہماری عوام کا بھی قصور ہے نا وہ بس انہی بیانات پر چلتی رہتی ہے بس وہ نون لیگ والے آپ داڑے ماریں گے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائیں گے جی ہاں جی اس نے دس روپے سستی کر دی ہے میٹر کا بل میں ابھی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اس پہ مینشن تھا کہ پہلے پانچ سو پہ اس کا رینٹ تھا اب ہزار پہ ہو گیا تو ختم کرتے ہیں میرے خیال سے 32-33 دار پہ گورنمنٹ نے ایک امپلائی کی سری رکھی ہوئی ہے اتنا ہی بل آ جاتا ہے تو عوام نہیں رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ اگر حکومت کی بات کی جائے تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اب چانس دیں اب ہم ملک بہتر کر دیں گے پر ملک تو وہیں کھڑ سر دیکھیں ہمارے ملک کا علمیہ کچھ غلط طریقے پر چل پڑا ہے نا جو آتا ہے وہ پچھلے کو رگڑ دیتا پچھلے نہیں کیا تھا پچھلے نہیں کیا تھا پچھلے نہیں کیا تھا آپ آئے ہو نا آپ کو عوام حیر عوام کو تو خیر وہ نہ لاتی ہے نہ آتی ہے وہ تو کوئی تین سال کے لیے آیا اس کو پورا موقع نہیں دیا گیا اور یہ تو نسر دن نسر چلتے ہو آ رہے ان کے پاس تو بہت سارے واقعات ہیں لوگ یہ نہیں گئتے فلسٹییں ساری ہیں لوگ لے رہے ہیں عوام کو تو آج تک کسی نے کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے نہ آج تک عوام کے بارے میں کوئی سوچے گا اور نہ ہمارا ملک اگر سو سال تک سیدھا ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ایک بندے کی بیس پچھلے زار تین زار تنخواہ ہے اس کے گھر اگر سولہ سترہ زار کا بیجری کا بل آ جاتا ہے وہ قرائے کے گھر میں رہتا ہے اس کے بچے ہیں دوائی ہے کھانے پینے کی چیزیں کیسے سروائیو کرے گا اب جو یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ عوام کی اتنی سیلری ہونی چاہیے ان کو کہیں عوام کا بجٹ بنا کے دکھا دیں ان کے طور پر کے ساتھ سے عوام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اگر گھر میں اس کا باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے بیگم بیمار ہے بچے بیمار ہے تو وہ تو دوائیں بھی نہیں پوری کر سکتا گورنمنٹسٹیوٹ میں جائیں تو ادھر بھی وہ ایک لائنز اتنی ہوتی ہے یا لائن ہوگی تو وہ میڈیسن نہیں ملیں گی مشکل ہو گیا وہ زیادہ جو آپ کا سفید پوشت طبقہ تھا نا لیٹرلی خود کشیوں پہ آ گیا حکومت کا آخری مجھے بتائیں کیا حکومت پانچ سالہ پورا کر جائے گی سر نہیں کرے گی آپ آج کل کے جو حالات چل پڑے ہیں ابھی یہ نومبر دسمہ تک جائے گی بات اس سے آگے نہیں چلیں گے بہت مشکل ہے یہاں تک اور کافی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کون ہوتا ہے جو یوں کے آ کے بیان دے رہے ہیں نہ وہ وزیراعظم ہے نہ وہ وزیراعلا پنجاب ہے کون ہے جو آ کے بیان دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ جو ان کی حکومت ہے جو اس وقت موجودہ حکومت چل رہی ہے پانچ سے چھے میں انہیں نکالے گی اور ایک پہلے بھی شہری نے یہی کہا کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو یہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی تو عوام کافی مایوس نظر آ رہی ہے مہنگائی کافی ہو چکی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اگر ایک چیز کے اندر کوئی چیز اگر کوئی دس روپے کمی آئی ہے تو کسی اور چیز میں وہ بڑھا لیں گے تو لیں جی یہ تھا میرے آج کا پروگرام تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لئے اپنے میں ازبان توسل مریض رانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگمان